السلام علیکم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہنوں اور بھائیوں اس ویڈیو میں میں آپ کو عید الفطر کے بیان کے بارے میں بتاؤں گا یہ اس بیان کا تیسرا حصہ ہے حدیث پاک کے مطابق عید الفطر کے دن جب اللہ رب العزت امت محمدیہ کو اپنے بے بہا انعماد سے نوازتا ہے تو اس عطا ربانی کو دیکھ کر فرشتے خوشی و مسارت کا اظہار کرتے ہیں جب عید کی صبح ہوتی ہے تو رب سلجلال فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں اور گلیوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جسے جنوں اور انسانوں کے لہوہر مخلوق سنتی ہے وہ کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب قریم کی جانب چلو جو بہت زیادہ تا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریاب فرماتا ہے جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو اس کا کیا بدلہ ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے محبود اور ہمارے آقا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دی جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کو ماہ رمضان کے روز اور تراوی کے بدلے اپنی رضا اور بکشش عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ بندوں کو فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کے اس اجتماع میں میں تم کو اپنی آخرت کے بارے میں سوال کروں گا تو میں تم کو عطا کروں گا تو تم مجھ سے اپنی دریاب دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تم کو عطا کروں گا میری عزت و جلال کی قسم جب تک مجھ سے ڈرتے رہو گے اور میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لقزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا میں تمہیں مجرموں کے سامنے نہ رسوا کروں گا نہ ظلیل کروں گا پس تم بکشے ہوئے گھروں کو لوڑ جاؤ تم نے مجھ کو راضی کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس افطار کے دن اللہ صلی اللہ امت محمدیہ کو جو عجل و ثوابتہ فرماتا ہے فرشتے اس پر خوشی و مسرط کا اظہار کرتے ہیں اس روایہ سے در زیل اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک فرشتے اللہ عبوالعزت کے حکم زید الفتر کے دن زمین پر اترتے ہیں اور یہ فرشتے دنیا کے ان تمام ممالک شہروں و بستیوں اور علاقوں میں نازل ہوتے ہیں جہاں اہل ایمان اور رہلے سے عطاعت رہتے ہیں نمبر دو فرشتے راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اہل ایمان کو پکارتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں مقفرت اور رحمت کی نویت سنانے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کی خبر بھی دیتے ہیں نمبر تین اللہ صلی اللہ اید الفتر کے دن اپنے بندوں کی عبادت خصوصاً روزے اور نماز ترابی قبول بنماتا ہے اور اس کے عوض ان کی دعاوں اور تمناوں کے اہین مطابق اپنی مقفرت اور رضا عطا فرماتا ہے نمبر چار اید الفتر اللہ صلی اللہ سے خاص مانگنے کا دن ہے کیونکہ اس دن خود رب زلجلال بندوں کو فرماتا ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے تو اپنی دنیا اور آخرت مانگے ویسے بھی اللہ تعالی نے ہمیں یہی تلیم ارشاد پرمائے اللہ تعالی فرماتا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما اور تو ہمیں آخرت میں اچھا ہی عطا فرما اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور اید الفتر تو ہے ہی آخرت اور دنیا مانگنے کا خاص دن لہذا مسلمانوں کو عید کے روز دونوں کے باروں میں سوال کرنا چاہیے اللہ تعالی مانگنے والوں کو دنیا آخرت رہا فرمائے گا نمبر پانچ اللہ ستار و لیوب ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے عید کے دن ربز الجلال بندوں کو واضح طور پر فرماتا ہے کہ تم نے دنیا میں میری عطا فرما پرداری کا خیار رکھا اور اپنے محمولات میں مجھ سے ڈرتے رہے تو میں قیامت کے دن تمہاری لگزیشوں کو اہلِ حشر سے چھپا لوں گا نمبر چھے مسلمانوں کو اللہ تعالی عید کے روز جب ان عماد سے نوازتا ہے تو فرشتے اللہ کے اس اطاعت پر خوش ہوتے ہیں اور فرحت و انصبات کا اظہار کرتے ہیں عمد محمدیہ کی یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ انام انہیں ملتے ہیں اور خوشی فرشتے مٹاتے ہیں یہ ذب اس نسبت کا صدقہ ہے جو مومنوں کے رسول اللہ علیہ وسلم سے ہے عید الفتر کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معمولات کا ذکر عدیث مبارکہ میں موجود ہے مثلا آپ عید کے روز غسل فرماتے ہیں کوئی میٹھی شہ تناول کر کے عید ادا کرنے جاتے جب جس راستے سے عید کا تشریف لے جاتے واپس اس راستے سے نہیں آتے بلکہ کسی دوسرے راستے سے آتے واضح و نصیت فرماتے اور بعض اہم حکومتی معمولات نپٹاتے حضرت محمد بن عبید اللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر غسل فرماتے تھے حضرت نافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفتر کے دن عید کا جانے سے قبل غسل فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صاحبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت پرجوش تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ہے عید کے دن گسل میں بھی وہ خاص طور پر اس لئے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن گسل فرمایا کرتے تھے جیسا کہ محمد بن عبداللہ کی روایت سے معلوم ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے مغفرت کا ذریعہ کہا ہے حضرت ابو ریڑ ریبر تالانہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے عید کی صبح غزل کر کے عید کا کو گیا نماز عید کے بعد صدقہ کیا تو وہ بکشا ہوا گھر واپس لوٹے گا تو پیارے بہنوں اور بھائیوں امید آپ نے اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کومنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ